بسم اللہ الرحمن الرحیم مریم نواز کی ایک آڈیو لیکس ڈارک ویپ پر اس کی بھی خبریں آ رہی ہیں اور تحریک انصاف آپ کو پتا ہے یہ اس خبر کو کیسے عوام تک پہنچا سکتی ہے قاضی فائز صاحب سردار تارک مسعود اپنی آپ کو پتا ہے مرضی کے صحافی لے کے فوٹو سیشن کروا رہے تھے کہ ایک صحافی بشارت راجہ نے ان کے رنگ میں بھنگ ڈال دی تفسیر اس کی میں بتاتا ہوں دیرہ غازی خان میں بڑی عجیب و غریب صورتحال ہوئی وہاں دھماکہ ہوا آوازیں آئیں اب یہ کیا معاملہ تھا کسے چھپانے کی کوشش تھی امریکہ میں پاکستانی سیاست کا راج ہے ہلری کلنٹر نے شہباز شریف کی طرح عجیب و غریب منتق پیش کر دی اور نواز شریف کی جو واپسی ہے ایک کس اکتوبر کی تاریخ کیا ہے پارٹی میں بڑی تقسیم کیوں ہے کیوں نواز شریف کو واپس نہیں آنے دینا چاہتے جو میڈیکل رپورٹس پر عدالت میں جمع ہوئیں اور شہباز شریف کا انٹریو اس پر میں تفصیل سے بات کروں گا صداقت عباسی کے انٹریو میں مزید تفصیلات آگئیں عثمان ڈار کے انٹریو کے دوران جو یونی فارم والے کون نکلے اور اب میں سب سے آپ کو بڑی بات اگر بتاؤں جو میرا ذاتی خیال ہے کہ عمران خان پیغام جاری کریں گے اور جس میں صداقت عباسی سمیت عثمان ڈار فرق ہوئی جتنے بھی یہ لوگ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں انٹریوز کر رہے ہیں اس معاملے کو کلیر کیا جائے گا یہ دیکھیں یہ تقسیم ہو رہے ہیں اس کی وجہ پارٹی میں بہت سے لوگ انہیں جو لوگ ہیں برا بلا بھی کہہ رہے ہیں پارٹی سے بار میرا عوام اور اسی سے میں آپ کو تھوڑی تفصیل بتاؤں دیکھیں جو پریس کانفرنسز ہیں انٹریوز ہیں یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا اس میں مزید کچھ اور نام بھی آنے والے ہیں اور یہ سب سے اہم معاملات ہیں وہ عوام میں تحریک انصاف کے لوگوں میں ایک تقسیم جو نظر آرہی ہے بظاہر کہ انٹریو کرنے والے کیا غدار ہیں کیا یہ بگے ہیں کیا یہ وفادار ہیں تو یہ معاملہ بڑا عجیب ہوگری ہے جو گرفتار ہو رہے ہیں اور جو ان کے ساتھ معاملات نو مئی سے چل رہے ہیں اب جو تفصیلات ان لوگوں سے کر آپ سنیں جس طرح انہیں ہاتھ پیر باندھ کے آپ کو پتا ہے اندھیرے میں لٹکایا بھی شاید جاتا ہے بچوں کو مارنے کی بیویوں کے بارے میں ان کے والدین سے براہ راست ہو مطلب ہے یہ عجیب ہو غریب معاملات ہو رہے ہیں غدر مچی ہوئی ہے سورج سوا نیزے پہ آیا ہوئے اب یہ پریس کانفرنسز آپ سن چکے ہیں اب جو اسمان ڈار کے ساتھ ہوا یقین کرے ہو سکتا ہے بیان بھی نہیں کیا جا سکے کل وہ خود بتائے تو ایران ہو گیا آپ صداقت دباسی کے ساتھ جو وہ خود ایک دن پریس کانفرنسز کر کے بتائے گا آپ کو یقین نہیں آگا یہی ایک ہوتا رہا تحریک انصاف کے اب جو رہنماوں کے بارے میں یہ جو بات ان کی وفاداری پر دیکھیں شک نہ کریں یہ بات حماد عظر نے بھی کر دی لیکن عمران خان کا پیغام اب آ جائے گا اور عوام انشاءاللہ بلکہ سکون میں ہوگی مجھے امید ہے وکلا یہ میری بات سننے لوں گے خان کی تحریک انصاف کے وہ رہنما بھی سننے لوں گے جو اس رابطے میں تو یہ پیغام ضرور ان تک پہنچائیں میرا دل کہہ رہا ہے کہ عمران خان اس پر جلد پیغام جاری کرنے والے اور پیغام یہی ہونا چاہیے اور ہو بھی شاید یہ کہ جتنے بھی لوگ اس وقت پریس کانفرنسز کر رہے ہیں ٹی وی پروگرام سے میں انٹرویوزن سے لیے جا رہے ہیں اس بیانیے کو تباہ کرنے کے لیے عمران خان کی سٹیٹمنٹ کے معاملات کو کلیر کرے گی کہ ان کے بیانات کی کوئی ویلیو نہیں ہے یہ معاملہ صداقت عباسی تک نہیں فرح حبیب تک نہیں اس کے بعد حماد عزر کے بعد نہیں اس کے بعد اللہ جانے کس کس کی باریہ نہیں ہے تو ہر حلقے میں جہاں تحریک انصاف کا مضبوط امیدوار موجود ہے اسے ہٹانا ان کے لیے اب لازمی بنا ہوا ہے اور یہ پاکستان کے ہر حلقے میں یہ سیچویشن ہے ہر جنگہ تحریک انصاف کا مضبوط ہے باران میرا ایک کام تب پیغام جتنی جلدی ہو آپ کو پتا ہے آپ کو بتاؤں کسی اگلے ویلہ خان کے پیغام کو بھی انشاءاللہ سن رہے ہوں گے اب یہ بات یاد رکھیں دیکھیں عزت اور رضی اللہ کے اختیار میں خدا موجود ہے اب اگر آپ اس کی صداقت عباسی کے معاملے کی انٹریوز میں جو اپ ڈیٹ سب سامنے آ رہی ہیں وہ آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ جو عادل شاہزیب صاحب ہیں انکر اگر آپ بی بی سی نے ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی پوچھیں کہ انٹریو میں کیا ہوا کس نے کروایا لیکن وہ عادل شاہزیب نے اپنا نمبر بند کیا ہوئے اب اس انکر کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی انٹریو سٹیج کروانا شاید کامران پارٹ ٹو ہے علیم خان کا انٹریو کروانا ہوں مریم نواز کا کروانا ہوں جیسے لوگوں خدمات دینی ہو تو پھر بدقسمتی سے ان لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے اب یہ ڈان ادارے میں بیٹھا ویسے اس کی نواز شیف صاحب ملاقات بھی ابھی ہوئی حالی میں اور باقی اداروں میں دیکھیں ڈان پھر بھی پروفیشنل ادار ہے اس کی انتظامیہ نے اس انٹریو کو جائزہ لیا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ پانچ مہینے سے لا پتہ صداقت عباسی اچانک اسلام بات زیرو پوائنٹ دفتر میں پہنچ جاتا ہے پھر تحریک انصاف کے آپ کو پتہ ہے میڈیا سیل نے بھی یہ بات کی کہ وہ گرفتار اس سے پہلے کہ تحریک انصاف چھوڑنے والے ہیں وہ اعترافی بیان پر مجبور کیا جا رہا ہے وہ پھر محید پیرزادہ نے سمی ابراہیم نے سب لوگوں نے ان پر بات کی کہ تشہدد بھی ہوئے چہرے پر نشانات بھی موجود ہیں زبردستی انٹریو ریکارڈ کرانے کی کوشش ہے کہ عمران خان کے خلاف بیان دو اب وہ دس پندرہ منٹ جب وہ بات کرنے کے بعد تکلیف میں تھے جو تشدد تظہر ہے تو انٹریو روح کے بقاعدہ چہرے پر میک اپ بھی کیا گیا زخموں کے نشان چھپانے کے لیے اب اس طرح کا معاملہ عثمان ڈار کے انٹریو میں بھی آپ کو شیشے کے پیچھے وردی میں جو لوگ نظر آ رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ بابرہ شریف کی چھوٹی بہن تھی جائے بارال جو ابھی تھے پریس کانفرنس انٹریو میں کہہ رہے تھے وہ دیکھیں اب معصوم اور بے گناہ ہی ثابت ہوگی دیکھیں بندوق سر پہ تھی تو پتلونے بھی اتر گئیں ماضی میں آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ سال پہلے ساری تفصیل آپ کو پتا ہے کیا ہوا تھا شیرفزل مربت نے بڑی اچھی بات کی اس نے کہا جس طرح کا بیان عثمان ڈار نے دیا اس بیان کو تو عدالت میں کوئی پکوڑے بھی نہیں اس کے اوپر رکھتا قانونی احسیت اعتزاز عثمان ڈار کی نہیں ہے لوگ عثمان ڈار کی والدہ کی دلیری کی بات کریں کل صداقت عباسی کی زوجہ آپ کو الیکشن لڑتی نہیں پرسوں فرخ حبیب کا بھائی یا اس کی میسز ہوں گی لوگ نفرت کرتے جا رہے ہیں لوگ انہیں بلا مقابلہ چیتوائیں گے ان کی گھر والوں کو ووٹ ان کے ڈبوں سے نکلیں گے تو یقین کریں انہیں اس وقت جواب ملے گا کہ زبردستی کے انٹرویو کروانے کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوا اب پتہ نہیں کون سب بزرجے مہر انہیں یہ منصوبے بیٹ بیٹ کے بتا رہے ہیں کہ دوزار تئیس میں بھی یا تو یہ اپنی پڑھائی کا نظام تھوڑا بدلیں سکولوں میں اکیڈیمیوں میں نیا نصاب لے کر آئیں انی سو نوے سے نکلیں باہر یہ جب تک اس کیفیت سے نہیں نکلتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آئے گی انہیں بدلنا تو ظاہرہ بڑا مشکل ہے اکلماند یہ اتنے ہی ہیں جتنے اکلماند لوگوں کو لا رہے ہیں ابھی تھے کہ شہباز شریف شہباز شریف کی میڈیا پریس کانفرنس لائف دکھا رہے تھے تمام چینلز پر اشتہار انہوں نے پراپٹی ڈیلنگ کے بند کر دی اور شہباز شیف کیا کہہ رہا تھا کہ میں نے وہ بڑی قربانیاں دی اکل کا عالم ان کا بھی دیکھنے ایک طرح تسلیم کر رہے ہیں کہ ہماری سیاست ختم ہو چکی ہم نے سیاست قربان کر دی اور یہ اطراف چھے بڑے چینل پر چھے ٹکرز لگی ہوئی وہ ٹکرز اگر آپ دیکھ لیں صرف کہ بارہ اکتوبر کو مجھے اور نواز شریف کو کئی ماہ کے لیے غائب کیا گیا وہ کدر غائب کیا گیا کیا ہم لوگ اس وقت آنکھوں میں پٹی بات کے بیٹھے ہوئے تھے حقیقت سب کو پتا ہے ان کی ڈیل آپ کو پتا ہے ڈیڑھ سو بکسوں سمیس خاندان سمیت یہ نکلے پھر کہتا ہے ہم نے جی ایج کے اوپر حملہ نہیں کی ہم نے شکوان نہیں کی اب ان سے پوچھیں سپریم کو ذرا نام سنے سپریم سب سے برطر سب سے اعلیٰ عدالت پر قبضہ کیا نواز شریف نے نہیں کیا مشرف کے تیارے کا ہائی جیک کرنے کا کیس کیا نواز شریف کا نہیں تھا اگر یہ ڈیل نہیں تھی تو نواز شریف نے جیل کیوں نہیں کٹی اور کونسی جیل کٹی ان کے معایدے کروایا گیا سعودی عرب اور لبنان کے وزیر اعظم اس وق سعید عریری اور وہ وزیر خارجانے دونوں نے باقاعدہ دکھائے یہ معایدہ ہوا ہے انہوں نے جیل کہا وہی گھسی پٹی پرانی باتیں وہی ایک کام کی بات نہیں عمران ریاض کے بارے میں سوال کو شہباز شریف کہتا ہے مجھے تو پتے نہیں وہ کہاں ہیں مطلب وہ اچھا غائب بھی ہوا پھر واپس بھی آ گیا لا پتہ ہوا مطلب نہ اہلی اور اوپر سے لا پروائی مطلب اللہ جان جب اخوا ہوا تو دیکھیں عمران خان نے ایکشن لیا منظور پشتین کی پارٹی میں گلال اسماعیل کو اخوا اس کے گھروں کا معاملہ عمران خان نے حل کروایا سطور واپس آیا اب یہ سارا معاملہ دیکھیں اس میں بڑی معام بات کرنے لگوں آپ کے سامنے جو باتیں شہباز شریف کہہ رہا ہے کارگل کے حوالے سے کہ کارگل میں ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا یہی باتیں نواز شریف کر چکا ہے اور وہاں بیٹھے ہوئے بھی کہ اس نے شہدہ کی کیا توہین نہیں کی کارگل کی کیپٹن کرنل شیر خان شہید کا مجسمہ توڑنے کی پاداش میں دیکھیں کہ لوگوں کو گرفتار کیا درست کیا ان کو قرار واقعی سزا بھی دینے سے جو قانون میں موجود لیکن جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں شہباز شریف پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں کارگل کے بارے میں نواز شریف کہہ رہے ہیں انہیں کوئی پوچھنے والا ہے کہ آپ شہدہ کی توہین کریں یہ مشرب پر تنقید کرتے ہوئے کہتے تھے وہ شہدہ کی میتیں چھوڑ کر بھاگا انہیں اپنانے سے واپس لینے سے انکار کرتا رہا شہد نواز شریف کی تقریر اور ریکارڈ موجود ہیں ساری باتیں آج مٹی پتھر اور لوہے کے مجسمے جن لوگوں نے توڑنے سزا مل رہی ہے لیکن جو شہدہ کے خاندان سن رہے ہیں ان کے لیے سورج سوا نیزے پہ کر دیا زمین ان طریقہ انصاف کے لیے تنگ کر دی انہیں پھولوں میں تولا جا رہے ہیں یہ کون سا دنیا کا قانون یہ قانون کوئی نہیں مانے گا یہ لوگ کارگل کے شہدہ کی توہین کریں تو غلط وہ مجسمہ توڑنے تو سزا زندہ انسانوں کو امران ریاض کو دیکھیں ذینی معذور کر دی انہوں نے وہ ٹھیک ہے بس مجسمہ ٹوٹا کے اعمت آگئے مضمت کرتے ہیں اس کی بھی ہم دن رات مضمت کرتے ہیں لیکن ان کی تو مرمت کرے کوئی جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں یہ دیکھیں نواز شیف پر یہ الزامات خود اسٹیبلشمنٹ لگا جو کیونکہ جنگ میں چھپے ہوئے پریس کانفرنس میں ثبوت دیتے رہے ہمیں کہ فورج سے مقابلے کے لیے اسلے کے ساتھ ٹرک انہوں نے تقسیم کی وزیر داخلہ مہین حیدر اس کی تائید کرتا تھا بلکہ یہ کہتے تھے قبائلی علاقوں سے دہشتگردی کی تربیت بھی نواز شیف دے رہے اب وہ کیا کہنے دوبارہ بھی لیا جا رہا ہے وزیراعظم بھی بنایا جا رہا ہے شہباز شیف سے تو یہ پوچھنا چاہیے یہ سولہ مہینے حکومت آپ کی تھی ایک حکومت کا تسلسل ابھی بھی چال رہا ہے یہ کیسے جو آپ نے معاف کروائے یہ میشت آپ نے کیسے تباہ کرائی یہ پاکستان کا جو آدھا پاکستان اس وقت غربت کی لگیر سے نیچے چلا گیا سولہ مہینوں میں دنیا کی دس ابرتی کوئتوں میں بڑھنے والا ملک آج سب سے آخر یہ نواز شریف کے قانونی مسائل حال ہو گئے ہیں گارنٹیاں مل گئی ہیں ابھی تازہ ترین میڈیکل رپورٹ جو لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائی کہ جی دل کا عارضہ بھی موجود ہے بائی پاس بھی ہوا انجیو پلاس ٹی بھی ہوئی ابھی چیک اپ ہوں گے اور لکھوایا بھی برطانوی ڈاکٹر سے وہ لکھ دیتے ہیں ویسے ہی آپ کو فتح کسی بھی جائے وہاں تو عدالت اسے مان جائے گی اگر پوچھے بندہ آپ اتنے بیمار آپ کو سیاست میں کا کام آپ کو تو دلی کمزور ہے آپ نے کیسے بیماری کی حالت میں اس بیمار ملک کو جسے آپ نے بیمار کیا کیسے ٹھیک کریں گے اور انہی کی طرح وہ امریکہ میں ہلری کلنٹن بھی بیٹھی ہے اس کا وہ اتنے بڑے چینل پینٹ روئے ہیں کہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ آ رہا ہے تو کہتی ہے ڈانلڈ ٹرمپ نے لوگوں گمراہ کیا اس نے ہپناٹائز کیا پروپیگنڈا کیا لوگوں کو گھیر لیا میں پھر کچھ شہباشی کی باتیں میچ کر کے یقین کریں وہی بات عمران خان جادو کرتا ہے گوش جلاتے ہیں مریم نواز صاحبہ کے ڈائلاگ رانس نواللہ کے ڈائلاگ خوجہ عاصف کہہ رہا جنوجوانوں کو گمراہ نئی نسل کو تباہ کرتے ایک ایک لفظ ان لوگوں کا ملتا ہے یہ وہی سوچ وہی کیپٹل ہل والا وہی نومی وہ ساری باتیں وہی ابھی ان کی بیٹی ان کے لیے ہیکر نے ایک دعویٰ کیا کہ آج شام رات ساڑھے نو بجے مریم نواز کے ایک ویڈیو آڈیو اپلوڈ کرے گا اسٹیبلشمنٹ جسوں ہدایت دے رہی ہیں کہ تحریک انصاف کو کچل دیں جیلوں میں بند کر دیں ان کی خاندان کو ٹورچر کریں پانچ منٹ کی تقریبیں کوئی آڈیو آنے والی ہے اب اس آڈیو لیگز کا کھیل کھیل یہ کھیلتے رہے آج یہ دیکھیں سامنے آگیں ان کے اپنی آڈیو کیا عوام تحریک انصاف کی پاکستان سے تعلق نہیں رکھتی کیا یہ انسان نہیں ہیں جو آپ کو ووٹ نہ دیں انہیں آپ کچل دیں انہیں آپ کرش کر دیں ان کے خاندان کو بیوی بچوں کو آپ بالکل رگڑ دیں مطلب پاکستان کی قوم کو ایسا نہیں ہونے دینا چاہیے آڈیو سنیں اس کے بعد آپ ضرور فیصلہ کیجئے گا نواز شیف کی جو 21 اکتوبر کی انہوں نے تاریخ بھی سیلے رکھی ہے کہ 21 اکتوبر دوزار بائیس کو خان کو نائل کیا تھا تو نواز شیف کیا ماننا ہے کہ اس تاریخ کو ہم آ کے بتائیں گے کہ ہمارے پاس طاقت موجود ہے 21 تاریخ کو ہی آئیں گے اور میڈیا کے سرکس شروع ہوگی 6-6 گھنٹے پہلے لائیو پرانسمیشن ہوگی پھر اس دن 21 تاریخ کو 24 گھنٹے لائیو ایک ماحول بنایا جائے گا جو نواز شیف آ رہا ہے مزید پاکستان کی تباہی معاشی ترقی کرے گا لیکن جو بات نواز شیف کو پتہ نہیں یا بھول رہے ہیں یکم نومبر سے پاکستان میں موجود افغانیوں خلاف آٹھ ہفتوں کا گرینڈ آپریشن شروع کیا جائے یہ قریبی لوگ جو ان کے نواز شیف کو سمجھانے ہی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا حال بے نظیر بھوٹو والا ہوگا کیونکہ حکومت اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ شہباز شیف کے مکمل حق میں آپ کی صرف قربانی چاہیے بلی چڑھانی ہے آپ پاکستان مات جائیں ان باتوں میں تمام باتوں میں یہی کہا جا سکتا ہے ایک منصوبہ یہ لوگ بنا رہے ہیں ایک اللہ رب العزبہ اور آپ کو پتا ہے کام ہے آپ کس کہون ہے لیکن نواز شیف کو سوچنا چاہیے واپس آنے کے بارے میں چار دفعہ اور کچھ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں دالتوں کی طرف دیکھیں دالتوں کی طرف کیا دیکھیں دالتیں تو اس وقت مکمل کمپرمائز ابھی قاضی صاحب کے بارے میں سنا جی بڑے دلیئر جا جائیں جی آج فوٹو سیشن ہوا سپریم کورٹ کے باہر تو عام طور پہ تو ان کے کورٹ رپورٹر وہ ہی ہیں آپ کو پتا ہے قاضی صاحب نے ایک سوال پوچھا کہ بول نیوز چینل کس نے خرید ہے مجھے ڈھونڈ کر بتائیں کھوج کے بتائیں ایک اصلی صحافی معامل کیا بشارت راجہ اب قاضی فائد صاحب کی عادت ہی عبدالقیوم صدیقی سے بطی جان سے حسن یوب سے اسد تور سے وہ اگھسے پٹے خوش شامدی سوال پوچھے اور بشارت راجہ تگڑا صحافی اس نے کہا جسٹس داراب پٹیل کا ذکر کیا کہ جسٹس داراب پٹیل تو اس نے سوال پوچھا صحافی نے کہ یہ بتائیں کہ ہم جسٹس داراب پٹیل ان کا نام میرے جن سے دو جسٹس ہیں یہ سارے اب کیوں نہیں پیدا ہوتے تو وہ آگے قاضی صاحب اچھا تم نے شادی کی ہے اس میں مجھے فیصل صاحب دی آدارتا منصور کے پروگرام میں جب آیا تو منصور سے پوچھا اپنے دیوداس فیلم دیکھی ہے اس نے پھر منصور کا وہ حال کیا کہ میں کوئی تمہیں ٹچا نظر آتا میں جان خطرے میں ڈال کے یہاں سٹیوڈیو میں بیٹھ کے سیریس بات کر رہے ہیں تو پوچھ رہے دیوداس دیکھی ہے قاضی صاحب نہیں ہے ایسا کام کیا اس بشارت راجہ سے پوچھتا اپنے شادی کی ہے بارال قاضی صاحب تو آپ کو پتا ہے دو دار چوبیس ستمبر میں ریٹائر ہو جائیں گے بس ایک سال ہے اسی طرح سردار تارک مسعود صاحب ان سے پہلے ریٹائر ایج گیرہ مہینے یا دس مہینے بنانے جتنی تصویریں بنانی ہیں ان کے نیچے عدلیہ کا بھی یہی حال ہے وہ فرخ و بیب انصاف کا منتظر ہے جارج ان دروازے پہ چھوٹا سا نوٹ لگا دی ہاتھ سے لے کے کہ آج مدد چھے تاریخ کو جارج صاحب چھوٹی پہ ہے اس طرح کی عدالتیں ہیں آپ یقین کریں ایسی ایسی اجادہات ہیں پولیس کہہ رہی تھی ہوای جاز کے ساؤنڈ بیریئر ہندوستانی میڈیا کہہ رہا ہے آپ کو پتہ ہیں اچھا ڈیرہ خازی کھانے میں اٹومک نرجی کا محکمہ بھی ہے تو پچاس کلومیٹر تک یہ آواز گئی تو ہندوستانی موڑی آپ کو بے بنیاد الزامات بھی لگاتے ہیں ان لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کوئی میزائل آپریشن کر رہا تھا کراچی سائل سمدر پر وہ فضاء میں پھٹ گیا اس کو چھپایا جا رہا ہے بارہ لڑاکہ تیاروں کی جانب سے ساؤنڈ بیریئر بریک ہوا یہ پولیس کہہ رہی تھی کہ جی معمولی بات ہے پریشان نہ ہوں تو بعض اگر آپ کو پتہ ہیں ہندوستانی میڈیا بڑی بڑی خبریں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی خبریں بڑی بڑی کرتے ہیں جیسے بھی شادی کی تقریب میں امرجنسی میں نکلنا پڑا بہت سر لوگوں کو عمران خان زندہ بات کے نارے لگے کے ساتھ شیئر کروں اگلے بی لاغمن کے ساتھ تو انٹرویو ضرور دیکھیں اپنا خیال رکھیں مجھے اجاز ہیں اللہ حافظ